وہ محض باتیں تھیں کہ مجھے حکومت اور سیاست کی کوئی ضرورت نہیں میں رام سے باہر جا کر مزے کی زندگی گزار سکتا ہوں ان کے بیانات، عامال اور رویے غرض ہر حرکت سے واضح ہو گیا ہے کہ اقتدار انہیں ہر شئے سے زیادہ عزیز ہے اصول پرستی تو کیا ان کی انا پرستی بھی جالی نکلی جو کل تک مونس الہی کو وزیر بنانے پر تیار نہ تھے انتہائی علیل چودری شداد کی عیادت کے لیے جانے پر تیار نہ تھے آج ان کے گھر جا پہنچے بہادر آباد ایسے بعد اب حاضر ہوئے جیسے کسی دربار پر حاضری دے رہی ہوں آصف علی زرداری کی صاحب کا شہباز گل ظلفکار مرزا کے پلیٹ پر بھی حاضری دی کوئٹا میں پڑی مجیتوں کے بارے میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ تک کہہ ڈالا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا لیکن آج اپنے اتحادیوں اور ایم این ایس سب سے بلیک میل ہو رہے ہیں وہ اپنے ایم این ایس کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں میڈیا کو بھی عدلیہ کو بھی اور فوج کو بھی وہ اب اقتدار کے تحفظ کے لیے آئین شکنی پر مائل ہو چکے ہیں اور خوف داستی بیکر سے کھلی آئین شکنی کروا رہے ہیں خودگردی کی انتہا یہ ہے کہ اب اپنے اقتدار کی بقا کے خاطر ملکی سلامتی اور عزت سے کھیلنے لگے ہیں انہیں معلوم ہے کہ عملا ان کی حکومت نے مغرب کا کچھ بگاڑا ہے اور نہ بگاڑ سکتی ہے اس بات سے کھیلنے کے لیے بیانات دے کر اسے پاکستان میں مزید متنفر کر رہے ہیں چین کو ناراض اور سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر کے جتنی خدمت انہوں نے امریکہ کی کی اتنی انڈیا بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن ایبسلیوٹلی نوٹ کی بلا وجہ تقرار کر کے امریکہ کو تیش دلا رہے ہیں نہ امریکہ نے ڈے مانگے نہ اس طوران کسی اعلیٰ امریکی احتدار نے ان سے بات کی نہ امریکی صدر نے ان کے ٹیلی فون کر کے گفتگو کرنے کی خواہش پوری کی تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کس امریکی کے سامنے ایبسلیوٹلی نوٹ کہا جن سے امریکی ملاقاتیں کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی کہہ چکے ہیں اور صحافیوں کے ساتھ نشست میں بھی کہ امریکیوں نے اڈے مانگے اور نہ ہم نے انکار کیا اور کوئی بس نہ چلا تو انڈیا کی خارجہ پولیسی کی تعریفیں کرنے لگے جس کا واجہ مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی پولیسی اگر کامیاب رہی تو پھر پاکستان کی ناکام رہی لگتا ہے کہ ان پر یہ سوچ غالب آگئی ہے کہ اگر وہ اقتدار میں نہ رہے تو پھر خدا نخواستہ پاکستان بھی نہیں رہے گا اس لیے اب ہم جیسو کا بھی پیمانے سبر لبریز ہوتا گیا ہے اور شف شف کی وجہ اب شف تالو کہنے پر مجبور ہیں وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور اب وہ اس ملک کے درپیہ دکھائی دے رہے ہیں شف شف کی بجائے شف تالو کہوں تو صاف بات یہ ہے کہ عمران خان پر طاقت پروں نے جتنے احسانات کیے وہ کسی اور لیڈر کو نصیب نہیں ہوئے جہانگیر ترین اور شہ محمود قریشی کو ایک ساتھ بٹھانا ناممکنات میں سے ایک تھا لیکن ان دونوں کو کسی نہ کسی طرح شامل کرایا اسد عمر سے لے کر شیری مزاری تک اور پرویز کھٹک سے لے کر آزم سواتی تک کوئی ایک بھی عمران خان یا ان کی پارٹی کے دستور سے متاثر ہو کر پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوا بلکہ انہیں شامل کروایا گیا ان کو ہیرو بنانے کے لیے میڈیا اور انکرز کو استعمال کیا گیا ان کے لیے نہ صرف دھرنوں کا تمام تر انتظام کروایا گیا بلکہ تاہر القادری کو ان کے ساتھ بٹھایا گیا ان کے خاطر نواز شریف کی بھی دشمنی لی اور زرداری کو بھی ناراض کیا گیا عرصہ دراز سے اسٹیبلشمنٹ کی اتحادی دینی جماعتوں کو بھی عمران خان کی خاطر قربان اور ناراض کیا گیا ان کے لیے عدلیہ کو بھی استعمال کرایا گیا اور جہاں گیر ترین جیسوں کی قربانی بھی دی گئی آٹی ایس بھی فیل کروایا گیا اور پھر ان کی حکومت چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی لیکن جواب میں عمران خان نے محسن کشی کی نئی تاریخ رقم کی عمران خان بطور حکمران بہتر کارکردگی دکھاتے تو ان کا سر اونچا ہو جاتا لیکن بدترین حکمرانی کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہم جیسے لوگ انہیں تانے دینے لگے انہوں نے معیشت کو ایسا تباہ کیا کہ قومی سلامتی کے اداروں کے لیے اپنا معمول کا کام سلانا مشکل ہو گیا حالانکہ ان کی خاطر عالی عہد داران وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے پاہر سے پیسہ لاتے رہے لیکن جواب میں انہوں نے پہلے آرمی چیف کی اکسٹینشن کو جان بوچ کر متنازع کیا اور قانون سازی کی ضرورت پڑی جس کے لیے اپوزیشن کی ہمائے درکار تھی لیکن حساب برابر کرنے کی بجائے زخم خردہ میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمن اور آصف زرداری نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا پھر نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقریر کے ممول کے عمل کو بھی متنازع بنایا گیا عمران خان نے جو سلوک کیا تھا تو اس کے جواب میں جنرل کمر جعوید باجبہ اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم جواب دینے کا حق رکھتے تھے لیکن جواب میں انتقام لینے کی بجائے انہوں نے صرف اور صرف نیوٹرل یا آئینی رول تک محدود رہنے کا فیصلہ کیا جو ان کا آئینی فرض بھی ہے اب عمران خان کو اس بات پر غصہ ہے کہ وہ آئین پر عمل کیوں کر رہے ہیں اور ماضی کی طرح میرے لیے تمام الزامات اپنے سر کیوں نہیں لیتے پوری اپوزیشن اور قوم نیوٹرل ہونے پر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو شاباشی دے رہی ہے لیکن عمران خان کبھی انہیں بلیک مل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی منت ترلا کرتے ہیں اور کبھی دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا خان کا تقاضہ ہے کہ آپ نیوٹرلیٹی چھوڑ کر میرے لیے غیر جانب در ہو جائیں اور وہ معذرت کر کے کہہ رہے ہیں کہ آئین اور ان کے ادارے کا وقار تقاضہ کر رہا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں چنانچہ اب عمران خان فوج کے ساتھ بھی میڈیا جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا پر فوج اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ٹرولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری اس عمل کی مضمت کر رہے ہیں لیکن کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک دن عمران خان سوشل میڈیا کی طاقت جیسے وہ صرف دو ماہ قبل نکیل ڈالنے کے لیے سرگرمی عمل تھے کی دھمکی دیتے ہیں اور اگلے روز سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہم شروع ہو جاتی ہیں آخر احسان فراموشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے موسیقی موسیقی